ایک لڑکی کا اجتماعی جہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی اس کے علاوہ دو ہزار بیس میں یہاں پر ایک شخص پر حملہ کر کے اس کی آنکھیں نکال لی گئی تھی اور گزشتہ پر اس میں یہاں پر ایک کمپنی کا ملازم جو یہاں پر شام کو واک کر رہا تھا بغیر کسی دشمنی کے اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا تھا اور اس شخص کو قطر کر دیا گیا تھا تو یہ چند واقعات جو پہ درد پر ہوئے ہیں استانباد کے ایفرینٹ پارک میں جہاں پر بغیر دشمنی کے قیادت و قطر کے واقعات ہوئے ہیں اور اب یہ جو زیادتی کے واقعات ہیں سماجی کارتون تائرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب اس معاملے کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے کیا حل ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں جو کہ بہت اہم بات ہے کہ ہم ریپ کو زیادتی نہیں کہیں گے ریپ کو ریپ ہی کہیں گے ہم ٹیلی فون ٹیلی ویژن ریڈیو ٹی وی سب کچھ کو انگریزی کے لفظ ہوتوں میں استعمال کرتے ہیں تو ریپ کو ریپ ہی کہیں گے کیونکہ یہ زیادتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی 48.8 فیصد آبادی عورتوں اور بچیوں پر مشتمل ہے ہم بھی برابر کی شہری ہیں تو ریاست کا فرض ہے کہ ہمیں بھی وہی تحفظ دیا جائے جو کہ مردوں کو حاصل ہے لہٰذا ہم جہاں جائیں جب چاہیں جائیں جس کے ساتھ مرضی جانا چاہیں جو پہل کا جانا چاہیں جتنے بجے جانا چاہیں ہمیں تحفظ دیا جائے گا ہم سے وکٹم بلیمنگ کے سوال نہیں پوچھے جائیں گے تم اتنے بجے کیوں گئی وہاں کیوں گئی یہاں کیوں گئی کس کے ساتھ گئی کیوں گئی یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کا حل یہی ہے کہ سو فیصد قانون کے مطابق دو ہزار سولہ ریاست مدینہ والا قانون نہیں دو ہزار سولہ کے قانون جو پی ٹی آئی کا جو قانون تھا ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں وہ قانون نہیں جو دو ہزار سولہ میں پچھلی حکومت نے جو قانون بنایا تھا اس کے مطابق سزا دی جائے کیونکہ ہم کاسٹریشن کے خلاف ہیں ریاست مدینہ نے کاسٹریشن کا قانون بنایا تھا دو ہزار اکیس میں ہم چاہتے ہیں کہ واپس ریورٹ کیا جائے دو ہزار سولہ کے قانون کی پر پوری طرح سے اس کے پر عمل درامت کیا جائے کوئی چھوٹ نہ ہو کسی کو زندگی بھر کی مجھے اگر میں ریک کروں گا تو مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے مجھے یقین ہو کہ مجھے سزا ملے گی اور ساری عمر کے لیے میں جیل میں سروں گا اور گلوں گا کوئی ریایت نہیں ہوگی کوئی ریمیشن نہیں ہوگی تا حیات میں جیل میں رہوں گا اور اوروں کے لیے پھر یہ عبرتناک سبق ہوگا ڈیٹیرنٹ ہوگا کہ آئندہ ریپ نہیں ہوگا اسلام آباد پولیس نے بیان دیا ہے کہ جب تک شام کے بعد جو پارک کے ڈاک حصے ہیں وہاں پہ نہ جائیں کیوں کیوں پارک کے کچھ حصے صرف مردوں کے لیے میں اس بات کی شدید مضامت کرتی ہوں اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری پولیس کی خبردار جو تم نے ہماری اوپر سارا ساری ذمہ داری ڈالی اپنے تحفظ کی تم ہمارا تحفظ کرو گے ہم اپنا تحفظ نہیں کریں گی ہوا یوں تو فلان جگہ جانا ہے فلان نہیں جانا ہے اتنے بجے جانا ہے اتنے بجے نہیں جانا خبردار خبردار جو ہمیں اس طرح کی گفتگو کی کیسے جی بلکل اسلام آباد پولیس کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارک کے جو حصے جہاں پر روشن نہیں ہے مغرب کے بعد وہاں پر جانے سے اجتناب کیا جائے اور نہ صرف یہ بلکہ دوہزار اٹھارہ میں جب یہاں پر اجتماعی زیادتی کا ریم کا واقعہ ہوا تھا تو وہ معاملہ سپریم کورٹ کیا تھا سپریم کورٹ پہ جب اسلام آباد پولیس کو اور سیڈی اے کے حلکاروں کو بلائے گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ پارک میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا تو وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو جو اس حصے میں واقعہ ہوا تھا وہاں پر روشنی نہیں تھی اور بل بھراب تھے تو یہ سارا جو قصور تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر بل بھراب روشن نہیں تھی اس لیے اس طرح کا واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے جس کے حلاف یہاں پر حواتین کا یہ کہنا ہے کہ روشنی ہے یا روشنی نہیں ہے پولیس کا کام تحافظ دینا ہے ریاست کا کام تحافظ دینا ہے اور اس لیے آج یہاں پر اس مظاہرے کا انکات کیا گیا ہے کہ جو حواتین کے اوقاتکار ہیں وہ کب جائیں باہر کب باہر نہ جائیں اس حوالے سے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام حواتین کو تحافظ دینا ہے